ہابڑ کے وارڈ نمبر چھے کے لوگوں نے لگ بک پانچ سال پہلے سباست کے پرتیاشی کے روپ میں میدان میں اُترے دھرم دت سنگھ کو ویجائی بنا کر ان کے پرتی اپنا وشواس ظاہر کیا لیکن سباست دھرم دت سنگھ کا لوگوں کی سمسیاں اوپر دھیان نہیں ہے وارڈ واسیوں کا کہنا ہے کہ سباست کو فون کیے کئی دن ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک وہ لوگوں سے ملاقات کرنے ہی نہیں پہنچے محلے کی استدی کے بارے میں روپ رو کرانے سے پہلے آپ کا سباست کے بارے میں بتا دیں کہ سال دوزار سترہ میں وارڈ نمبر چھے سے سباست بننے کے لیے پانچ پرتیاشی میدان میں اُترے تھے جن میں سے چھالیس بر شیر دھرم دت سنگھ پتر گنگ داس نے جیت حاصل کی جن کی شیکش کی یوگتہ آٹھ بھی پاس ہے جیدی چھے در کی استدی پر نظر ڈالیں تو یہاں لگا گندے کی کامبار ٹوٹی پلیا جگہ جگہ سے ٹوٹی سڑک لوگوں کے جی کا چنجال بنی ہوئی ہے اس تھانے لوگوں نے بتایا کہ کئی بار تو انہیں خود ہی صفائی کرنے پڑتی ہے بس یہ ہے کبھی کوئی مہینے میں آگے ٹھوٹی ہے نہیں تو کوئی بات نہیں یہ پلیا جانا ساری ٹوٹی پڑی ہے نکلنے بڑھنے میں جتکت ہوتی ہے موٹر سائیکل والے بھی پیدل والے بھی کئی بار گر جاتے ہیں بچے سائیکل لے کے نکلتے ہیں یہ آگے ٹوٹی پڑی ہے اس سے یہ ہے یہاں پہ کتنی بار ہم نے پراتھنا پتر بھی دے چکے ہیں نگر پالی کا میں ڈی ایم صاحب کو بھی دیئے ہیں اس میں اور برابر جو ہے مطلب کسی پرکار کی کوئی کارروائی نہیں کی گئے یہاں پہ بہت بڑے گڑھے ہو رہے ہیں برسات کا پانی بڑھ جاتا مچھر بھی ہیں یہاں پہ بہت زیادہ آئے دن بچے اس میں گرتے رہتے ہیں چھوٹ چھوٹے بچے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ہم نے جو ہے ایک سال پہلے بھی جو ہے ملکے یہ محلے کے سبی باسی گئے تھے یہاں سے جو چیئرمینز ہیں ہمارے پرخل صاحب ان سے بھی ہم نے سکیت کر رہی انہوں نے کہا بنوا دیں گے اور ابھی تک انہوں نے کوئی بھی کارروائی نہیں کری ہے نہیں یہاں کوئی خرنجا کی کوئی بات ہوئی ہے یہاں ہم بہت پریشان ہیں بچے بھی یہاں پہ ہمارے اس میں گرتے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں بہت زیادہ یہاں پہ ساپ کیڑے سارے سارے نکلتے ہیں یہاں پہ چاروں طرف یہ گھٹنا ہے اس طریقے سے ہوتی ہے یہاں پہ کسی نے کوئی سکسلوائی نہیں ہوگا آپ کے سامنے ہیں سارے ٹوٹی ہوئی ہیں پانی بھر جاتا ہے کچھ سفائی کرنے کے لیے نہیں آتا ہے اور جو آتے ہیں وہ کچھ کیا اور کچھ نہ گیا ایسے کر کے چلے جاتے ہیں یہاں سے اور سڑک سارے ٹوٹی پڑی ہے یہ تین مہمبری اتر گئے ہیں اس پر تین مہمبری میں کچھ بھی کام نہیں کرتے ہیں کچھ بھی آمین کرنے کے لیے کام نہیں کر پاتے پورا ہم نے کئی بار بول چکے لیکن آتے ہیں کچھ دکھاتے ہیں ہم نے کچھ دکھاتے ہیں اور وہاں سے پہنے سے ہی پہر سے واپس چلے جاتی ہے سال دو سال سپائی کرنے آمین ہیں اور یہاں گندگی تنی ہوتی ہے سب سے زیادہ تو خود ہی کرتے ہیں اپنے آپ کو ہوں اور یہاں سپائی سارے اپنے آپ کرتے ہیں یہ بہت ہم نے کچھ بڑھا ہے کوئی چھوٹا ہی نہ ہم نے کچھ بڑھا کرواتے نہ بنواتے یہ پریسانی ہے اندھے ہلو جا حالت مانی ہوئی ہے ہم نے کچھ بڑھا ہے کہتے ہیں ہم نے کچھ بڑھا ہے پہلے ہم پر سوک مٹی گروہا ہے اب تبات تین سال ہو کے جب کلی اب تن دیکھ رہی ہے یہ سوچتا ہے بس جاد ہے اور وہاں دیکھ لو کتنی سونی ہو رہی ہے یہ کمجین کل جاتا ہے سیلکت بھی ماریا فیل کی ہے کسنا مچ کر رہے ہیں ہاں پر کہ مچ کر نانی بنا سونی 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 اٹھنا میں سنو میں سب سے بڑھا یہ سوچتا کیا ہے یہاں پر دیکھو کافی سالوں سے یہ گوھر پڑا ہوا ہے جل بھراب ہو رہا ہے بہت دنوں سے تو یہ کیا نام ہے نالا بھی نہیں بنا ہوا ہے سب ٹوٹے وگڑے یہاں مچھر پیدا ہوتے ہیں کتنی گندی کے ہیں دیکھو کس طرح کبھاڑا یہاں پھیک کر جاتے ہیں دیکھو نالا کیا نام ہے مچھر اتنے پیدا ہو رہے ہیں نام بتا دیں نالی صافت ہو جاتے ہیں لیکن یہ نالے کا نکاس نہیں ہے درجل کا نالے کی بھی سے یہاں جل بھرا بیتا ہے سارے چار طرف کا پانی آتا ہے اس میں پیلوٹ ہوں نہ ہو جا بھرا وار نمبر چھے میں محلہ آدرش نگران شک ہرش ویہار اور حریدواری نگر آتے ہیں جہاں کے لوگوں نے سباست کے پرتی ناراضگی ساہر کی ہے